بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پرتگال کی امیگریشن کے مطلق اور جو ریزیدنس کارڈ ہے پرتگال کا اس کے مطلق اس کے علاوہ سیف کے مطلق بات کریں گے اور آپ اما کے مطلق تھوڑی تھی بات کریں گے تو سب سے پہلے امیگریشن سے شروع کرتے ہیں امیگریشن ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پرتگال میں پورا سال ہی اوپن رہتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہے ہوا میں باتیں کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ امیگریشن باندھ ہو رہی ہے یا امیگریشن کھل رہی ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے فیلحال ابھی تک ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ پرتگال میں امیگریشن باندھ ہو رہی ہے اس کا بہت ایزی سا پراسطس ہے کہ اگر آپ پرتگال میں انٹر ہوتے ہیں چاہے تو آپ یعنی کہ لیگل انٹر ہو یا ایلیگل انٹر ہو یا آپ یعنی کہ پرتگال کے ویزے پہ آجیں پرتگال میں یا آپ کے پاس کوئی بھی شینجن ویزا ہے تو بھی آپ جو ہے پرتگال میں آجیں تو آپ کے جو یعنی کہ وہاں پہ رہ کے آپ کام کر کے اپنے ٹیکس پے کر کے آپ ریزیڈنس قارڈ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایلیگل آئے ہیں یورپ میں تو بھی آپ پورتغال میں آکے اپنی ریجسٹریشن کروا کے جس طرح ایک نارمل پراسس ہے سب سے پہلے آپ اپنا نیف نمبر لیں پھر آپ نیس نمبر لیں جنہی جس کو سیگورنسز روسیال نمبر بولتے ہیں وہ لے لیں اس کے بعد جاب کنٹریکٹ لے کے آپ کام کریں ٹیکس پے کرتے رہیں یہ میں صرف شارٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں تو میں آج جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیر میں بات نہیں کروں گا تو پھر آپ جب ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو جو ہے سیف کی طرف سے ایمیل ملتی ہے یعنی تقریباً دو سال کا ٹائم لگ رہا ہے ابھی تو آج کال جو سیچویشن چار رہی ہے اس میں دو سال سے بھی کم ٹائم پریر لگ رہا ہے اور آپ کو جو ہے سیف کی طرف سے ایمیل آ جاتی ہے پہلی ایمیل اس کے بعد آج کال دوسری ایمیل جو ہے وہ بھی تقریباً دو ویک یا بیس دن اتنے ٹائم لگتا ہے اپنی اپوائنمنٹ بک کرنا ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ آپ سیف کے کون سے آفیس میں جا کے کس سیٹی میں جائیں گے آپ اور جا کے آپ نے اپنے فنگر پرنٹ دینے ہیں اور ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرنا ہے یہ تو پراسس ہو گیا اس کے مطلق باقی اگر سیف کے مطلق بات کرے تو آپ کو پتا ہے کہ سیف اس وقت جو ہے اکتیس مارچ دوہزار تیس کو سیف جو ہے وہ اس کا کام جو ہے بہت ہی لیمٹیڈ ہو جائے گا یہ اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ سیف ختم ہو جائے گی ختم بیسیکل ہی نہیں ہوگی سیف رہے گی لیکن اس کو آپ اپما ٹیک آور کر لے گی اور سیف کے پاس جو ہے بہت لیمٹیڈ کام آ جائے گا تو اس لیے پھر جو ہے وہ سیف جو ہے وہ اپنا وہی کام کرے گی باقی جب آپ اپما آئے گی تو پھر آپ یہ دیکھنے کہ آپ اپما کے ساتھ جو ہے جو یہاں کی پولیس ہے نیشنل پولیس جس کو پی ایس پہ بولتے ہیں یعنی کہ انگلیش میں پی ایس پی وہ پولیس آ جائے گی ساتھ میں اس کے علاوہ جی اینار جس کو یعنی کہ پورتگیز میں یہ اینار یا گواردہ نیسونال رپبلکانہ بولتے ہیں وہ ساتھ میں آ جائے گی اور اس کے علاوہ پی جائے یعنی پولیسیا جو دیسیارے جس کو انگلیش میں بولتے ہیں اور پی یوتا بولتے ہیں اس کو پورتگیز میں تو وہ بھی پولیس ان کے ساتھ آ جائے گی تو یہ تینوں پلیس ساتھ میں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے سیف کام کرے گی تو اسی چیز کا نام جو ہو جائے گا وہ ہوگا آپما تو بیسیکر یہ آپما اس کو ٹیک آور کر کے یہ سارا کام کرے گی اگر اس طرح کی سیچویشن رہی کہ آپما نے یہ کام صاحب کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈال دیا تو پھر جو نظر آ رہا ہے اس وقت صورتحال اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ آپما کے آنے کے بعد کام جو ہے پہلے سے تیز ہو جائے گا اور ویسے بھی آج کال جو ہے امیگریشن کو دیکھیں تو سیف جو ہے ابھی پہلے سے زیادہ جو ہے ای میل جو ہے لوگوں کو بیج رہی ہے اس کا یعنی کہ ابھی ایک ہی مقصد ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ریزیدنس کار یہ دے سکے وہ یہ ضرور دیں گے باقی پھر فرینڈز اب جو ہے یہ آپ دیکھنے کے جن لوگوں کی انٹری ہو چکی ہے پورتغال میں اور وہ لوگ جو ہے یہ مت سمجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جب آپما آئے گی یا سیف ختم ہو جائے گی تو آگے لوگوں کو ریزیدنس کار نہیں ملے گے یہ بلکل جھوٹ ہے جو بھی لوگ پورتغال میں آئے ہیں ابھی تک جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی بتایا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی نیوز بریک نہیں ہوئی کہ سیف کے جانے کے بعد ریزیدنس کار نہیں ملیں گے بند ہو جائیں گے ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جن کا پراسٹ چال رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپما اس کو ٹیک آور کرے گی تو چیزیں چینج ہو جائیں گی کام کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ تو ڈیفینٹلی ہوگا اور اس کے اوپر ابھی یعنی ڈیٹیل میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کے اوپر ہم بات کریں یا کوئی ویڈیو بنائیں ہاں جب کوئی ایسی بات سامنے آئیں گی جب آپما آ جائے گی تو پھر ان کی نیوز بریک ہوگی تو پھر اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے گی تاکہ آپ دوستوں کو پتہ چال سکے اور باقی ابھی تھوڑی سی ایمیل کے مطلق بھی بات کر لیتے ہیں ایمیل کا ابھی آج کال جو ہے یعنی ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو بتانی مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو مارچ کی ایمیل ابھی تک آ رہی ہے کچھ کو اپریل کی ایمیل آ رہی ہے کچھ کو اپریل کے انڈ تک کی ایمیل بھی آ چکی ہیں تو اس لیے اس کے مطلق جو ہے وہ ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ بتانا مشکل ہے کہ آج کون سی ڈیٹ چاہ رہی ہے کیونکہ اگر میں آج کوئی ڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں یا مجھے پتا بھی اگر ہے تو بھی میں اگر آپ وہ بتاتا ہوں تو کالو اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اس سے آگے چھے ڈیٹیں آپ کو اور مل جائیں گے تو اس لیے ابھی جو ہے لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ابھی جو ہے اپریل کا مہینہ چاہ رہا ہے اپریل دوہزار اکیس کا ہر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری کی بھی ایمیل سٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ نہیں میں کہہ سکتا لیکن اپریل کے انڈ تک کی لوگوں کے ایمیل آ چکی ہیں جو میں نے خود بھی دیکھی ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اپریل دوہزار اکیس کی ایمیل آ رہی ہیں تو اس لیے اسی بات ان ساری باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بولا تھا کہ پراسس پہلے سے کافی تیز ہے اور یہ ہے کہ امیگریشن ابھی جو ہے اچھے طریقے سے چال رہی ہے اور اسی طرح اگر چلتی رہی آگے چل کے تو پھر یقینی بات ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور جو ریزنس کارڈ ہیں لوگوں کو وہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں آپ دوستوں کو مل جائے کریں گے تو فرینڈز یہ چھوٹی چھوٹی یعنی دو تین انفارمیشن تھی جو آپ دوستوں سے شیئر کی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سٹی ٹیون اپنا بہت سا حیاء رکھیں گا اور فرینڈز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں آپ کے ایک لائک سے ہمارا جو ہے حسنہ بڑھتا ہے اور آپ کی اسی لائک کی وجہ سے آگے مزید بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ دوستوں سے شیئر کر دیتے ہیں تو اپنا بہت سا خیارت یہ ہے آپ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپلیٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ